اس کے فکر ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ان کے چچا سے ان کے تایا جی سے بات کیا جو کہ اس وقت میرے ساتھ ہی ہے ان کے انکالے زینب یہ عمران کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ محلے میں کیسا رویہ تھا اور یہ خصوصی بریکنگ نیوز ہے کہ دو تین دن پہلے اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے سلام علیکم جی اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ چلے اس نے خودکشی کی کوشش کی اس کی کیا تفصیلات ہے آپ کی پاس سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں پورا قصور بھرکے پورا پاکستان شکر گزار ہے جنہوں نے یہ آواز پہنچائی عوانوں تک چیف جسٹ پاکستان تک چیف آف آرمی سٹاپ تک اور آج ہمارا مجرم پکڑا گیا ہے اور اس نے دو تین دن پہلے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی اور اس کے جو رویہ محلے میں بڑا موتاد تھا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جی آئی ٹی بنی یا جو وزیلہ پنجاب یا جس جس نے یہ کابش کی ہے اور جس جس نے ہمارے ساتھ دیا ہے اور پورے پاکستان ورلڈ میں جو جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے گام میں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور زینب بیٹی کے انصاف کے لیے آج یہ بارمی بچی زینب ہے اور اس کے لیے جنہوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کیا اب آپ کو یقین ہے کہ یہ ملزم جو پکڑا ہے یہی آپ کی بیٹی کا قتل ہے ہاں جی بلکل پکا ہے یقین ہے ہمارے کاشو بھائی یا انہوں نے ان کو بلکل ٹریس اٹھ کیا ہوئے اور اس کو بلکل سارا کوئی سامنے ہے اور یہ ہی ہمارا مجرم ہے اور ہماری یہ التجاہ ہے بلکہ پورے پاکستان کی طرح سے یہ التجاہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے اور ایسی قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ میں اور چیز جو سے ہمارے پاکستان سے بھی یہ اپیل ہے یہ بتائیں کہ آپ ملزم جو پکڑا ہے اس کو کیا سزا دی جائے اس کو سزا یہ دی جائے کہ چورواہے میں دیا جائے اور اس کی لاش کئی دن تک لٹکتی رہے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ یاد رہے کہ اگر ہم مصوم بچیوں کے قتل کریں گے انہوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس کی سزا یہ ہوگی تاکہ معاشر میں امن قائم ہو اور آنے والی ہماری نسلیں ہماری اس کابش کو یاد رکھیں اچھا یہ بتائیں کہ ملزم کو کس وقت گرفتار کیا گیا اور اس پر شک کیسے ہوا وہ ملزم جو ہے نا ساتھ ہی پھٹا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر شک کیا نہیں جا سکا اس کی بڑا مطاعت رویہ تھا محلے میں بڑے مطاعت طریقے سے وہ رہتا تھا جب اس نے اپنا حلیہ چینج کیا اپنی ڈاڑی کو منوائی اور پھر اس نے جب یہ پاگلپن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ شک ہوا کہ یہ بندہ یہی ہے اور تمام رشتہ داروں اس کے برے ریکھے کی اور خاص کاشف صاحب نے اور سپیشل بلانچ والوں نے پھر انہیں اس کو رابطہ کیا اور اس کو پکڑوایا گیا اور دوسرا جب اس کا ڈینٹ ٹیسٹ آگا تو وہ کلیر ہو گیا اس کو گرفتار کب کیا ہے اس کو گرفتار جو ہے نا ہمیں بتا چلا ہے آج صبح ساڑھے گیارہ بجے اس کے گھر میں پولیس نے چھپا مارا ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے جی جی پولیس اس کو جب چھپا مارا ہے اس کو انٹرگر کیا ہے پہلے اس کو چیک کیا ہے پھر اس کو لے کے گئے ہیں سارا جی تو کیا آپ سارے اس کی فیملی جو ہے مطمئن ہے کہ یہی ملزم تھا اور اس کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے ہاں جی اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ہم تسلیم ہیں اس لیے تسلیم ہیں اور اس تسلیمیں بھی ہیں کہ اگر میڈیا اسی طرح مدد کرتا رہا میڈیا اسی طرح زینب سمجھ کے ساری بھی کھڑا رہا تو آنے والے وقت میں ہمارے ادھارے بھی مضبوط ہوں گے ہماری پاک فہوج کا مرال تو پہلے ہی بلاند ہے انشاءاللہ انتہ بھی رہے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح سے نوٹس انو نے خود کی لیا ہے اگر ایسے ہی وہ کام کرتے رہے تو ہمارے پاکستان کی سالمیت برقرار رہے گی اور ہماری بیٹیاں انشاءاللہ محفوظ رہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی میرے ساتھ ان کے تایا جی ہیں اسلام علیکم سرور صاحب سرور صاحب یہ عمران کا رویہ کیسا تھا علاقے میں اور آپ کو کیسے شک ہوا رویہ اس کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا یہ اوارہ سا لڑکا تھا شاکہ میں اس کی چال سے ہوا کہ اس کی چال اس پوٹیج سے ملتی ہے تو اس کو ہم نے نام دیا اس کو لے کے جاؤ اس نے ادھر ڈراما کیا کہ مجھے دور پڑھتے ہیں کہ یہ میرا دل خراب ہو گیا دو دن راکھے انہوں نے اسے ہسپیٹل منتقل کیا کہ یہ پلیس کے کھاتے میں نہ ڈال جائے کہ انہوں نے مار دیا پلیس کے کھاتے میں نہ پڑھ جائے یہ ملزم